السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین آج رمضان کورس کی دوسری درس ہے اس درس میں ہم چار باتوں کی وضاحت کرلیں گے نمبر ایک سہری و افتاری کا حکم اورس کی پذیلت نمبر دو سہری و افتاری کا وقت نمبر تین سہری و افتاری کس مقام کا معتبر ہے نمبر چار ایک آدیس مبارکہ روس کی وضاحت تو پیلی بات کہ سہری و افتاری کا حکم اورس کی پذیلت کیا ہے سہری کانا سنت اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے فیلی امتوں میں سہری کی صولت مئسر نہیں تھی مسلم شریف کی روایت ہے فصل ما بین سیامنا وسیام اہل کتابی اقلت السحر یعنی آمار روزوں اور اہل کتاب کی روزوں میں فرق سہری کانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سہری میں برکت ہے اسے ارگز نہ چھوڑو اگر کچھ نہیں تو اس وقت پانی کا ایک گونٹ ہی پی لیا جائے کیونکہ سہری میں کانے والوں پر اللہ تعالی رحمت پرماتا ہے اور پرشتے ان کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں اسی طرح استغفار سہری پر جنت کا وعدہ ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سہر میں استغفار کرنے والے اذارات کو متقین کے پیرست میں شامل کیا ہے اور ان کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا ہے حدیث میں اس وقت کی بہت پذلتیں مذکور ہیں صحای عدیث کی سب کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے کہ اللہ تعالی الرات کو آخری تہائی عیسے میں اسمان دنیا پر نزول اجلال پرماتے ہیں جو ان کی شان کی مناسب ہے اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں اور اعلان پرماتا ہے ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کا میں توبہ قبول کروں ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں یہ تو سہری کے پذائل ہوئے افتاری کے بارے میں بھی اب بکسرت روایت موجود ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ کے افتار میں جلدی کرے یعنی غروب افتاب کے بعد بلکل دیر نہ کرے اور بھی احادیث بکسرت موجود ہے لیکن اس پیلی بات کی صرف اس پر ام اکتفا کرتے ہیں آج کی درس کی دوسری بات سہری کا آخری وقت تلوئے صبح صادق ہے اور مستعب وقت یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے آخر رات میں صبح صادق سے پہلے پہلے سہری کانا مسنون اور بائے سے برکت و ثواب ہے نصب رات کے بعد جس وقت بھی کھائے سہری کی سنت ادا ہو جائے گی لیکن بلکل آخر رات میں کانا افضل ہے لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ صبح صادق اونے لگے اور روزے میں شبہ پھڑ جائے بعض لوگ رات کو بارہ بجے سہری کھا کر سو جاتے ہیں یہ خلاف سنت ہے تو سہری کا آخری وقت تلوئے صبح صادق ہے یعنی اس کا تعلق تلوئے صبح صادق کے ساتھ ہے ازان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور افتاری کا مستعب وقت یہ ہے کہ جب سرج یقیناً ڈوب جائے تو فوراً روزہ کھول ڈالے دیر کر کے روزہ کھولنا مکروح ہے لیکن بادل کے دن کچھ تاخیر کرنا کہ جب خوب یقیناً ہو جائے کہ سرج ڈوب وہ گیا ہے تب افتار کرنا چاہیے صرف گڑی پر اکتفاہ نہ کرے اس دوسری بات کی مزید وضاحت کرنے کے لئے اس پر چند مسائل بیان کیے جائیں گے نمبر ایک سہری کا آخری وقت چونکہ طلوع سبای صادق ہے اس لئے آزان پجر تک کانا پینا درست نہیں ہے اگر کسی مسجد میں آزان سبای صادق سے پیلے ہوئی تو سبای صادق تک کانا ممنوع نہیں ہے اور اس آزان کا یادہ بھی وقت کے داخل ہونے پر کیا جانا ضروری ہے اگر کسی مسجد میں آزان معتمد نقشے کے آئین مطابق ہوئی تو اگر یہ سبای صادق نقشہ کے مطابق سے ایک دو منٹ کی حد تک دیر ہے تو روزہ تو ہو جائے گا اس لئے کہ نقشہ میں بھی ایک دو منٹ احتیاط کے رکھے جاتے ہیں لیکن اس کی عادت بنا لینا ارگز درست نہیں بلکہ سبای صادق سے دو منٹ پہلے احتیاطاں رکھ جانا چاہئے اور اگر آزان سبای صادق اونے کی ایک کنن بعد ہوئی جیسے کہ عمومن اماری علاقوں میں ہوتی ہے تو اگر کوئی شخص اس وقت تک کاتا رہا تو اس کی روزہ صحیح نہیں اور کذا لازم ہے نمبر دو اگر رات کو سہری کانے کے لیے آنکھ نہ کھلی سب کے سب سو گئے تو بے سہری کائے صبح کا روزہ رکھو سہری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کمہمتی کی بات اور بڑا گناہ ہے نمبر تیر کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ خیال ہوا کہ رات ابھی باقی ہے اس گمان پر سہری کالی پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو جانے کے بعد سہری کائی تھی تو روزہ نہیں ہوا کذا رکھے اور کفارہ واجب نہیں لیکن پھر بھی کچھ کائے پیید نہیں روزہ داروں کی طرح رہے اسی طرح اگر سرج دوبنے کی گمان سے روزہ کھول لیا پھر سرج نکل آیا تو روزہ جاتا رہا اس کی کذا کرے کفارہ واجب نہیں ہے اور اب جب تک سرج نہ ڈوب جائے کچھ کانا پینا درست نہیں نمبر چار اگر سہری میں اتنی دیر کر لی کہ صبح ہو جانے کا شبہ ہو یا افتاری میں اتنی جلدی کر لی کہ سرج غروب نہ ہونے کا شبہ ہو تو اب کچھ کانا مکروح ہے لیکن اگر کھا لیا تو اگر بعد میں معلوم ہوا کہ روزہ کی وقت میں کھایا ہے تو گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ خذا لازم ہے اور اگر کچھ معلوم نہ ہوا کہ روزہ کی وقت میں کھایا یا اپنے وقت پر کھایا شبہ ہی رہ جائے تو کذا رکھنا واجب نہیں ہے لیکن احتیاطاً احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی کذا رکھ لے دوسری بات کی وضاحت کرنے کے بعد ہم تسری بات کی وضاحت کر لیں گے اصول یہ ہے کہ روزہ رکھنے اور افتار کرنے میں اس جگہ کا اعتبار ہے جہاں ادمی روزہ رکھتے وقت اور افتار کرتے وقت موجود ہو پس جو شخص عرب ممالک سے روزہ رکھ کر کراچی آئے اس کو کراچی کے وقت کے مطابق افتار کرنا ہوگا اور جو شخص پاکستان سے روزہ رکھ کر مثلاً سعودی عرب گیا ہو اس کو وحا کے غروب کے بعد روزہ افتار کرنا ہوگا اس کے لئے کراچی کے غروب کا اعتبار نہیں روزہ دار کو جب افتاب نظر آ رہا ہو تو افتار کرنے کی اجازت نہیں ہے اوائی جہاز والوں کا اعلان بھی محمل اور غلط ہے روزہ دار جہاں موجود ہو وحا کا غروب متبر ہے فس اگر وہ دس آزار فٹ کی بلندی پر ہو اور اس سے غروب افتاب دکائی دے تو روزہ افتار کر لینا چاہے جس جگہ کی بلندی پر جہاز پرواز کر رہا ہے وحا کی زمین پر غروب افتاب وہ رہا ہو تو جہاز کی مسافر روزہ افتار نہیں کریں گے بلکہ وہ اپنے ہی نظر سے جب افتاب غروب ہو جائے پھر وہ افتار کر لیں گے چوتی بات ایک عدیس مبارک جس سے لوگ غلطی میں مفتلا ہوتے ہیں اور اس کی غلط مفہوم لیتے ہیں اس کی وضاحت کر لیں گے ابو داود شریف کی روایت ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم احدکم النداء والعناء على یده فلا یزعه اتا یکزی حاجته منه یعنی جب تک تم میں سے کوئی شخص آزان سنے اس حال میں کہ برطن اس کے آت میں ہو تو اسے مت رکے یا حاد تک اپنی حاجت پوری کر لیں تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان شریف میں سہری کاتے وقت پجر کی آزان شروع ہو جائے تو بھی کانا پینہ نہ چھوڑے اور اپنی ضرورت پوری کر لیں لیکن یہ مطلب لینا ارگز درست نہیں بلکہ غلط ہے اس لئے کہ مسکرہ حدیث میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص آزان سنے اور کانے پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ آزان کی وجہ سے کانا پینہ نہ روکے بلکہ اپنے کانے پینے کی حاجت پوری کر لیں اس حدیث میں اس بارے میں کوئی تفصیل مسکر نہیں کہ یا کون سے آزان مراد ہے آیا فجر کی آزان مراد ہے یا مغرب کی آزان مراد ہے یا کسی اور نماز کی آزان مراد ہے اور نہیں حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے کہ یہ وکم روزہ داروں کو ہے یا نماز پڑھنے والوں کو ہو سکتا ہے یہ مراد ہو کہ نماز کیلئے آزان ہو جائے اور آپ کانے میں مصروف ہو تو کانا کھا کر جائے تاکہ اتمنان سے نماز پڑھ سکو اور ہو سکتا ہے کہ یہ حکم روزہ رکنے والوں کو ہو لیکن اس میں بھی دو احتمال ہے نمبر ایک ایک یہ کہ ایہا غروب کے آزان مراد ہو اور مطلب یہ ہو کہ جب روزہ دار افطار کر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں کانے پینے کا برطن موجود ہو اور مغرب کی آزان ہو جائے تو اسے آزان سنتے ہی برطن اپنے آج سے رکھ لینا ضروری نہیں بلکہ پھیلے اپنے کانے پینے کی حاجت پوری کرے پھر نماز کے لے جائے دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حکم سہری کانے والوں کے لئے ہو پھر اس میں بھی کہی احتمالات ہے مثلا اس سے سہری کی وقت کی آزان مراد ہو جو آن عزرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزت بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے سونے والوں کو جگانے اور تحجد پڑنے والوں کو سہری کانے کا وقت ہو جانے پر متنبیہ کرنے کے لئے آزان پجر سے پھیلے بوقت سہر ایک آزان دیتے تھے اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ عزت بلال رضی اللہ عنہ کی آزان سہر کو سن کر تم کانا پینہ بند نہ کرو بلکہ صبح صادق داخل ہونے تک چونکہ سہری کا سکتے ہو الغرض مسکرہ حدیث میں مسکرہ احتمالات موجود ہے اور شرائع حدیث نے یہ تمام احتمالات اس میں بیان پرمائے ہے لہٰذا اس عدیث کو دگر احتمالات سے کارٹ کر صرف رمضان مبارک میں پجر کی آزان کے ساتھ خاص کر دینا اور یہ کہنا کہ سہری کا تے وقت اگر آزان ہو جائے تو پوراں کانا پینہ چھوڑ دینا ضروری نہیں ارگز یہ بات درست نہیں واضح رہے کہ سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر پجر کی آزان ہو جس کے اماری یہاں رواج ہے تو پجر کی آزان ہونے پر سہری کانا درست نہیں اگر کھا لی تو روزہ درست نہیں اور کذا لازم ہے تو یہ کل چار باتیں ہوئی ان کو بار بار سن لیا جائے تاکہ سمجھ آسکے پہلی بات سہری و افتاری کا حکم اور اس کی پذیلت کے بارے میں تھی دوسری بات سہری و افتاری کے وقت اور اس کے مصنون وقت کے بارے میں تھی تیسری بات سہری و افتاری کس مقام کا معتبر ہے یعنی کس مقام کا اعتبار کیا جائے گا نمبر چار ایک عادیس مبارک جس میں لوگ غلطی میں مفتلا ہو جاتے ہیں اور غلط مطلب لیتے ہیں و اس کی وضاحت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی